ایک سو نو تک ترجمہ اور تفسیر کی تھی سورہ نیسا چل رہی ہے اور اور جو کوئی عمل کرے گا سو ان برا یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا ثم پھر یستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا یجد اللہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا غفور الرحیم غفوراً غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا بخشنے والا رحم کرنے والا وَمَنْ يَقْسِبْ اور جو کوئی کرے گا عثمًا گناہ فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ تو وہ یہ کرے گا وہ یہ وبال وہ یہ کمائے گا على نفسی ہی اپنے آپ کے خلاف وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمًا حَكیمًا بہت علم والا بہت حکمت والا وَمَنْ يَقْسِبْ اور جو کوئی کرے گا خطیعتاً کوئی خطہ او اسمن یا کوئی گناہ ثمہ پھر یرمی بھی ہی ڈال دے گا اس گناہ کو بریعاً کسی بے گناہ پر فَقَدِحْتَ مَلَا تو اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا بہتاناً بہتان کا جھوٹ کا وَإِثْمًا مُبِينًا اور کُلًا کُلًا گُنْهْگَار ہوا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا وَلَوْ لَا اور اگر نہ ہوتا فَضْلُ اللَّهِ 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 تعالیٰ کا فَضَلْ عَلَيْكَ آپ کے اوپر وَرَحْمَتُهُ اور اللَّهِ کی رحمت نہ ہوتی آپ پر لحمت تو ارادہ تو کر ہی لیا تھا طائفتن گروہنے منہم ان میں سے ایدھے لوک کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں وَمَا يَدْلُّونَ اور وہ آپ کو نہیں گمراہ کر سکتے نہیں بہکا سکتے اللہ انفوس ہم اپنے آپ کے سوا وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بہکاتے وَمَا يَدُرُّونَ کا اور نہیں کچھ بگاڑ سکتے ہیں آپ کا من شیئن کچھ بھی وَأَنْزَلُ اللَّهُ اور نازل کیا ہے اللہ نے عَلَيْكَ آپ کے اوپر الْكِتَابَ اس کتاب کو وَالْحِکْمَتَ اور کتاب کے ساتھ دانائی کو وَعَلَّمَكَ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود سکھایا ہے مَا لَمْ تَكُن جو نہیں تھے آپ تعالیٰ مُ جانتے وَقَانَ اور ہے فَضْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ کا فَضْلِ اللَّهَ کا احسان عَلَيْكَ آپ کے اوپر عظیمہ بہت زیادہ بہت بڑا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل اپنی انایات اپنے کرم کے بارے میں بتاتے ہوئے اس سے پہلے ایک بہت امدہ بات کی کہ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اگر کوئی زیادتی اپنی جان کے ساتھ ظلم اللہ کی ناف فرمانی بھی تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے تو کوئی بھی اگر ایسا کر بیٹھتا ہے کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور کوئی شخص چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے یا بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے اللہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ذاتی فیل ہے اپنی ذات پر اس کا وعبال ہے جو کرے گا سو بھرے گا اب یہاں تک رہے تو ٹھیک ہے لیکن خود غلطی کی خود گناہ کیا اور کسی اور کو کسی اور کو خراب کیا کسی اور کے اوپر ڈال دیا تحمد بہتان لگا دیا کہ یہ تو اس نے کیا میں نے نہیں کیا جیسے بھی ہم نے اس سے پہلے بریک سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ چوری خود کی اور یہودی کے اوپر ڈال دی آج کل تو یہ بات بہت زیادہ ہے کہ بلیم کر دیا جائے خود کیا جائے دوسرے کو الجایا جائے دوسرے کے اوپر اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا بوجھ رال دیا جائے لیکن اس زمانے میں بھی ایام جاہلیت میں بھی اور اسلام کے شروع میں بھی اور یہ تو مدنی زندگی کا واقعہ ہے یہ بہت بڑی اور بہت بری بات مانی جاتی تھی تو اگر اللہ تعالی اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے فوراں ہی آپ کی رہنمائی فرما دی کہ دیکھئے یہ ظلم ہو رہا ہے اس اس بندے نے ایک غیر مسلم بندے پر ایک دوسرے مذہب کے بندے پر بہرحال انسان تو ہے وہ جو بھی ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر بہتان رکھا جا سکتا ہے یا اس پر ظلم کیا جا سکتا ہے یہاں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے حق میں اگر مقدمہ کروا لیتے ہیں صرف اسی بات پر کے بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں یا ان کی گواہی لے کر بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا آپ لحاظ فرماتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان ہے جس میں آپ بالکل بھی شامل نہ ہوں اور آپ کو یہ اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار آپ کے تو آپ تو اللہ کی آنکھوں میں ہیں آپ کے اوپر تو ہر وقت برستا رہتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ کو اپنی باتوں میں الجھا لیتے اور آپ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتے لیکن یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو نازل فرما کے حکمت کو نازل فرما کے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں جہاں آپ کی رہ ان کی کسی بھی معاملے میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی اور آپ کو آپ سے کسی پر عدل کے علاوہ آپ کی زبان مبارک سے عدل اور انصاف کے علاوہ کوئی بات نکلنے ہی نہیں پائی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا دھیان فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود سکھایا ہے جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا لا خیرہ فی کثیرن ان کی لا خیرہ بھلائی نہیں ہوتی فی کثیرن اکثریت میں من نجواہم ان کی سرگوشیوں کی اکثریت ان کی سرگوشیوں بہت کثرت سے ہوتی اور اکثر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اللہ سوائے من امرہ جو کوئی حکم دے رہا ہو بصدقت او معروف کسی اچھی بات کا صدقے کا یا نیکی بات کا یا صلح کرانے کا اور وہ چاہ رہا ہو کہ چلو آہستہ آہستہ بات کر لیں سرگوشی کر لیں ورنہ سرگوشی کسی طور اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے عام اللہ الاعلان بات کرنی چاہیے اور عام طور سے سرگوشیوں کو پسند نہیں کیا گیا ہاں لیکن اگر صدقہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے عزت نفس بھی کسی کی مجروع نہ ہو یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نیکی اس طرح سے کریں کہ اس میں ریاکاری کا لوگوں کو دکھاوے کا کوئی بھی شائع بنا ہو تو آپ اس کو دھیرے سے سرگوشی کے طور سے کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر کچھ دو لوگ آپس میں جھگڑے ہوئے اور آپ ان دونوں کی صلحہ بھی خاموشی سے دونوں کے یا آپس میں کچھ لوگوں کو ملا کے ان کے کانوں میں بات کر کے سرگوشی کر کے یا دھیرے دھیرے معاملات تیہ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں اور اصلاح بین الناس یا اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں باہم صلح بھی اور ویسے بھی تو بھی وہ سرگوشی کے اس میں ہو سکتی ہے ورنہ ان تینوں معاملات کے علاوہ اللہ تعالی نے سرگوشیوں کو پسند نہیں کیا ومئی یا فل اور جو ایسا کرے گا ذالی کا یہ ابتغا چاہتے ہوئے مردات اللہ اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا فصوفہ تو انکریب نوتی ہی ہم اسے دیں گے عجرن عظیمہ بہت بڑا عجر ومئی شاقق اور جو مخالفت کرے گا رسولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منباد اس کے بعد کے ما تبین اللہو واضح ہو چکی اس پر ما تبین اللہو الحدا اس پر ہدایت واضح ہو چکی ویتبع اور وہ اتباع کرے غیرہ سبیل اس راستے کے علاوہ سبیل المؤمنین مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی نولی ہی تو ہم اس کو پھیر دیں گے ما تب اللہ جہاں وہ پھرنا چاہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے ونسل ہی اور ہم اسے ڈال دیں گے جہنمہ جہنم میں وساعت اور بہت برا مسیرہ ٹھکانہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفروں نہیں بخشتے انیو شرکہ کے شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ ویغفرو اور بخشیش کر دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں ما دون ذالکہ اس کے علاوہ لیوی شعو جس کو چاہتے ہیں ونیو شرک اور جو شخص شرک کرے گا باللہ اللہ کا فقد ظل دلالم بعیدہ تو وہ یقینا بہت دور گمراہی میں جا پڑا یہ دعونا وہ صرف پکارتے ہیں من دون ہی اللہ کے سوا اللہ کس کو پکارتے ہیں انہا سا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں وئی دعونا اور وہ صرف پکارتے ہیں اللہ شیطان مریدہ سرکش شیطان کو وہ سرکش شیطان کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے لعنہ اللہ اور اللہ نے تو اس شیطان پر اس پر لانت کی ہے وقالا اور وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مَن ضُرُورْ بَنَاؤں گا مِنْ عَبَادِكَ تیرے بَندوں میں سے لَأَتَّخِذَنَّ مَن ضُرُورْ لے لوں گا میں چھین لوں گا مِنْ عَبَادِكَ تیرے بَندوں میں سے نصیبا مفرودا ایک مقررہ حصہ وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور بھٹکاوں گا گمراہ کروں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ کہ وہ جانوروں کے کان چیریں آذان الانعامی مویشیوں کے کان یوب ڈکنہ ہوتا ہے چیر کے رکھ دینا وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں انھیں ضرور حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ کہ وہ ضرور بدل کر رکھ دیں خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں چینج کر دیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو بھی بنائے گا شیطان کو ولیعن اپنا ساتھی اپنا دوست من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر فقد تو یقینا خسرہ نقصان میں خسرانہ مبینہ اس نے نقصان اٹھا لیا نقصان میں جا پڑا یعیدہم شیطان وعدہ کرتا ہے ان سے وَيُمَنِّهِمْ اور امیدیں دلاتا ہے ان کو وَمَا يَعِدُهُمْ اور شیطان نہیں وعدہ کرتا انہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان کا وعدہ اور کچھ نہیں ہے ان سے اللہ غرورہ سوائے دھوکی کے اولئے کا یہ وہ لوگ ہیں مَا وَا هُمْ جن کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وَلَا يَجِدُوْنَا اور نہیں پائیں گے وہ آنہا اس جہنم سے محیصہ نکلنے کی کوئی صورت چھٹکارے کی کوئی صورت وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک آمال کیے سَنُدْخِلُهُمْ ہم انہیں ضرور داخل کریں گے ان قریب جنات تجری من تحت انہار ان باغات میں ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ کون بڑھ کر سچا ہے کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے بڑھ کر بھی اپنے قول و قرار میں اپنی بات میں عزیزان اگرامی یہ آیات وَن وَن سِکس سے لے کے وَن وَن ٹو تک میں نے تلاوت اور ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ معافی نہیں دے گا کسی بھی صورت اگر اس کے ساتھ شریک کیا جائے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَقَ بِ اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا اور اس کے سوا وہ جتنے گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا کیونکہ شرک کرنے والا گمراہی میں بہت دور نکل گیا بہت آگے جا پڑا اور دیکھو تو صحیح اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں یہ سرکش شیطان کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک ٹھہرانے کے لیے کبھی انہیں مؤنس عورتیں ملی ہیں کبھی دیویاں بنا لی کبھی انہیں فرشتے مل جائے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں اور کبھی یہ شیطان انہیں کون سی کس صورت سے ان کے سامنے اللہ کا شریک بنا دیتا ہے اور کبھی کون سی صورت لے آتا ہے اللہ کی لانت ہو اللہ کی لانت ہو اس شیطان پر جس کے وصفے میں جس کے یہ کہنے میں آکے اللہ کے شریک بناتے ہیں یہ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ میں تیرے بندوں میں سے ضرور لوں گا ایک حصہ ایک مقررہ حصہ مفروضہ جو ہوتا ہے یعنی وہ مقرر ہے تیہ شدہ ہے میں تیہ شدہ حصہ ان کے عامال میں سے چھین لوں گا میں لے کر رہوں گا اب یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان سے لے کر رہوں گا ان کی عبادت میں سے ان کی توحید میں سے اور ان کے تیرے بندے ہونے کی جو بھی شرف ہے کرامت ہے عزت اور بزرگی ہے اس میں سے میرا بھی حصہ ہے میں لے کر رہوں گا اور کیا حصہ ہے کیا کرے گا گمراہ کرے گا گمراہ کرے گا انہیں نمبر ون امیدیں دلائے گا انہیں پھر انہیں حکم دے گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر کے رکھ دیں پھر کیا کرے گا وہ انہیں حکم دے گا کہ اللہ کی خلقت میں اللہ کی بناوٹ میں جو صورت اللہ نے دی ہے جیسا رب نے بنایا ہے اس کو بدل دیں اور شیطان دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کی باتوں میں آئیں گے وہ بہت گھاٹے میں جا پڑیں گے کیونکہ جب شیطان نے یہ بات کہی کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم ضرور کرنا لیکن تمہارے کہنے میں بندے وہ آئیں گے جو تمہارے بندے ہوں گے میرے مخلص ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تمہاری باتوں میں تمہارے وسوسے میں نہیں آئیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور آمال سالحہ والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا کہ انہیں وہ جنت میں بھیجے گا یہ میرا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدہ سچا کرے اور وعدہ پورا کرے لئیسا بھی امانی اکم نہ تمہاری خواہشات پر ہے ولا امانی اہل کتابی اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہے مئی عمل جو بھی کرے گا سوان برا یجزہ بھی اسے اس کی سزا بدلہ دے دیا جائے گا ولا یجد اور نہ پائے گا لہو اس کے لیے من دون الہی اللہ کو چھوڑ کر ولیاں کوئی ساتھی ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار وَمَنْ يَعْمَلْ اور جو کوئی کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتْ نیک آمال میں سے مِنْ ذَكْرِنْ مَرْدْ ہو اَوْاُنْسَ اور یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنُنْ اور وہ ایمان والا بھی ہو فَأُولَائِكَ تو یہی لوگ ہیں یدخلونہ جو داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بنای ہوئی جنت میں وَلَا يُزْلَمُونَ اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا نقیرہ ذرہ برابر بھی ان کے اوپر وَمَنْ اَحْسَنُ اور کون ہے اس سے زیادہ اچھا دینن دین میں مِمْنْ اس شخص سے زیادہ اسلامہ جس نے جھکا دیا جس نے سپرد کر دیا وَجْحَهُ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے وَهُوَ مُخْسِنُ اور وہ نیکی کرنے والا لوگوں پر احسان کرنے والا بھی ہے وَتَبَعَا اور جس نے پیروی کی مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین کی حنیفہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے دوست تھے یکسو تھے اللہ کی طرف وَاتَّخَذَ اللَّهُ اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے عبراہیم کو خلیلہ اپنا خاص دوست وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے مَا فِسَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِلَرْد اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْئِن ہر ایک چیز پر محیطہ احاطہ کی ہوئے گھیرے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام کا دار و مدار تو ہماری آپ کی کسی کی خواہشات پر نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہلِ کتاب کی یہ خواہش ہو یا یہ دعویٰ ہو کہ وہ جنتی ہیں تو ان پر بھی نہیں اور یہاں کوئی بھی یہ سوچے کہ فلان کو جنت ملنی ہی چاہیے نہیں آمال کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت اور جہنم عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد ہو عورت ہو نیک عمل جس کا بھی ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا یعنی ایمان یہاں پہ کیا ہے اہلِ کتاب بھی تو ایمان والے ہیں لیکن یہ ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول کے اور یہ ایمان اس کتاب کو بطور اللہ کے کلام کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اگر اس طرح سے بھی ایمان لائے گا تو وہ مومن ہے تو اگر کوئی ایمان والا ہو اور ساتھ میں آمال سالحہ والا بھی ہو عورت ہو یا مرد ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی جنت تیار کر رکھی ہے اس انسان سے اچھا کوئی انسان نہیں دین کے معاملے میں جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا اللہ کے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے میری مرضی میں کچھ نہیں ہوں میری حیثیت کوئی نہیں ہے میں جھکا ہوا ہوں بلکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یقصو تھے رب کی طرف یقصو تھے خالص مخلص تھے اپنے دین کی طرف اپنے رب کی طرف اور ان کی مرضی ان کی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی ان کی اپنی نگاہ میں بھی رب کی ذرا سے اشارے کے سامنے بھی اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دوست بنا لیا ہے اور اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے ویستفتونکا اور آپ سے فتوہ مانگتے ہیں اور آپ سے دریافت کرتے ہیں فی النسائی عورتوں کے معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اللہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ تمہیں فتوہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فی ہنہ ان کے بارے میں وما یتلا علیکم اور جو کچھ بھی کتاب کی آیات ہیں علیکم آپ کے اوپر فی القتابی اس کتاب میں فی یتام النسائی یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تیلا تؤتونا ہنہ جن کو کہ تم نہیں دیتے ما کتبہ لہنہ جو ان کے لئے حق المہر مقرر کیے ہیں وطرغبون اور تم چاہتے ہو انتنکحو ہنہ کہ تم ان سے نکاح کرو گے والمستضافین اور کمزور لاچار من الولدانی بچوں میں سے وانتقومو اور یہ کہ تم انصاف کرو لیتاما یتیموں کے لئے بالقسطی انصاف کے ساتھ وما تفعالو اور جو بھی تم کرو گے من خیر نیکی فان اللہ تو بے شک کان بھی علیمہ اللہ تعالی اسے جانتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ فتوہ مانگ رہے ہیں دریافت کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود ان کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو اور ان کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تعالی تمہیں حکم دے رہا ہے اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھتا ہے سورہ نساء ہے عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں اور اس میں خاص طور سے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جب بھی کوئی یتیم چادر ڈال دیتا تھا یعنی اب یہ میری کفالت میں ہے اب اگر وہ حسین ہوتی تھی خوبصورت ہوتی تھی تو پھر اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا اور اگر وہ مال والی ہوتی تھی تو بھی اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا اگر وہ مال والی تو ہے اور خوبصورت نہیں ہے تو اس کو رکھا جاتا تھا اور اس کی کہیں اور شادی نہیں کی جاتی تھی پالنے کے بہانے کفالت کے بہانے یہاں تک کہ اس کا مال کھایا جائے جب تک کہ وہ گھر بیٹھی بیٹھی مر جائے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنا ہے یہ امانت ہے ان سے پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یتیم بچیاں اگر خوبصورت نہیں ہیں اور تم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو انہیں رو کے نہ رکھو یہ تم سے پوچھتے ہیں یتیم بچیوں کے بارے میں تو انہیں یہ بتا دو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جیسے کہ تم نے دوسری عورتوں سے شادی کرنی عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے حق المہر تیہ کرنے ایسے ہی ان یتیم بچیوں کے حق المہر ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا ولی العمر زندہ نہیں رہا تو ان کو حق المہر بھی نہ دیا جائے اور ان پر شادی کر کے ان پر احسان رکھا جائے نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے بچوں کے بارے میں یتیم بچوں کے بارے میں یہ تو لڑکیاں ہو گئیں اور نکاح کا ان کے ساتھ لالچ ہو گیا اور یتیم بچے بھی ہیں لڑکے اور لڑکیاں جن کو پالنا ہے ابھی اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں بھی تمہیں انصاف کا حکم دے رہا ہے وَإِنِهِ مُرْآَاتٌ اور اگر کوئی عورت خافت اسے خوف ہو اسے ڈر ہو مِمْبَعَ لِهَا اپنے شوہر سے اپنے شوہر کی طرف سے نشوزن ظلم اور زیادتی کا او اعراضن یا اس بات کا کہ اسے نظر انداز کیا جائے گا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں میاں بیوی پر گناہ نہیں ہے اَن يُسْلِحَ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں بَيْنَهُمَا آپس میں بیٹھ کے صلحن کسی ایک بات پر وَسُلْحُ خَيْر اور صلح کر لینا آپس میں بیٹھ کر کچھ تیہ کر لینا پیار محبت سے اچھی بات ہے وَا اُخْضِرَتْ اور رکھی گئی ہے حاضر ہے الانفوسو انسان کے نفس میں الشوحہ بخیلی کم ظرفی وَا اُخْضِرَتْ الْانفوسو الشوحہ اور انسان کے اندر انسان کے نفس میں بہت کم ظرفی بہت بخیلی بھی رکھی گئی ہے ہوا کرتی ہے وَا اِن تُخْسِنُو اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُو اور اگر تم اللہ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو خبیرہ اس کی خبر رکھتا ہے یہاں ایک اصول ہے میں چاہتی ہوں کہ میں یہ واضح کر دوں سنس یہ سورہ نساء ہے اور خواتین کے حقوق ہیں اس میں تو یہ خواتین کے ساتھ نائنصافی ہوگی اگر یہاں سے ایسے ہی گزر گئے یہ اگر کوئی عورت اس بات سے خوف رکھتی ہو کہ اس کا خامن اسے چھوڑ دے گا زیادتی کرے گا ظلم کرے گا یا وہ اسے نظرانداز کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کچھ شرائط پر کچھ تیہ کر لیں سلح کے ساتھ بغیر طلاق دیئے بغیر طلاق لیئے اگر بیچ میں آ جائیں کچھ چیز شوہر چھوڑنے تیار ہو جائے کوئی چیز بیوی چھوڑنے تیار ہو جائے اور میوشل انڈرسٹیننگ سے آپس میں دونوں یہ تیہ کر لیں کہ سلح صفائی کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہ والی بات میں چھوڑ دیتی ہوں یہ والی بات تم چھوڑ دو اور ساتھ ہی میں رہیں طلاق نہ ہو ساتھ میں زندگی گزر جائے تو کیا ہی اچھا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے حضرت سودہ بن تزمہ جو ام المؤمنین تھی یہ ایک واقعہ ہمارے پاس بطور مثال کے بھی موجود ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو دوسری شادی کرنی ہو تو وہ پہلی پر ہمارے معاشرے میں تو کوئی نہ کوئی الزام تانہ دھر کے اس کو چھوڑتا ہے کہ اسے دوسری شادی جو ہے آسان ہو جائے اگر دوسری شادی پر پابندی ہو تو وہ پہلی پر بد کرداری تک کی بھی بات کر جائے گا اور اگر اس کو طلاق ہر حالت میں دینی ہو تو وہ کوئی بھی الزام لگا دے گا اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے برعکس فرمایا ہے اب اگر کوئی شوہر کسی بھی وجہ سے بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ اس کی جگہ پہ میں دوسری شادی کر لوں اور بیوی اور میاں پاس بیٹھ جائیں اور بیوی کہے کہ میں یہ یہ چیز چھوڑتی ہوں اپنا یہ والا حق چھوڑ دیتی ہوں میرا خیال ہے کہ طلاق نہیں بیش میں آ جاتے ہیں کچھ چیزیں تم چھوڑ دو کچھ چیزیں میں چھوڑ دوں اور ساتھ ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت پسند فرمایا ہے حضرت سودہ بن زمہ ام المومنین تھی بہت بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ انہیں طلاق دے دے دی بھی نہیں ان تک یہ بات پہنچی یا انہیں یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں میں نے محسوس کیا ہے یا میں نے سنا ہے کہ آپ ایسا ارادہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ میں ام المومنین کہلوانا اور ام المومنین رہنا اور ام المومنین کہلواتے ہوئے وفات پانا چاہتے ہوں میں اپنا دن عائشہ بنت ابی بکر کو دینا چاہتے ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے یہ پابندی ہی ہٹا دی کہ وہ ان کے پاس تشریف لائیں اور وہ دن حضرت عائشہ کو خوشی سے انہوں نے دے دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کے دن بھی جو بھی دن ان کا ہوتا تھا اس کی باری بھی اس دن کی بھی آپ حضرت عائشہ کے ساتھ گزار دیتے تو یہ بات انہوں نے خود سے آ کر یہ ایک پیشرفت کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی خوشی قبول فرما لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ صلح میں بہت بھلائی ہے بہت بہتری ہے اللہ کو بہت پسند ہے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر کے ایک دوسرے کے اوپر سے فرائض کم کر کے اپنے حقوق میں کچھ تھوڑی بہت کمی کر کے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے کم ذرفی سے چھوٹے دل کے ہونے سے بچاؤ دل بڑا کرو ایک دوسرے پر احسان کرو ایک دوسرے کے فرائض میں کمی خود کر دو اپنے حقوق میں کمی کر دو تو دوسرا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے تو بڑے فیصلے سے چھوٹی بات پر آ کر اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ کر ساتھ میں رہنے میں صلح کرنے میں زیادہ بھلائی ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں